بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سی پنجیری جو کہ بنانی بہت آسان اور بہت مزے کی بنتی ہے اور ہیلتی بھی بہت ہوتی ہے یہ سردیوں میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہے یہ ہماری نانی دادی کے زمانے سے بنتی آ رہی ہے بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تقریبا ہر گھر میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہوں گی لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے اب اس میں لکتے ہیں پنجیری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ دیسی گی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی دیسی گی ہی اس میں چاہیے آپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے یہاں پر دو کپ ہم نے سوجی بنانی ہے تو ہاف کپ ہم نے دیسی گی اس میں ڈالا ہے یہاں پر گی بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سوجی یہاں پر ہم نے دو کپ سوجی لی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اس سوجی کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس پر لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ جائے اور ایک بہترین سی خوشبو آنے لگ جائے یہ دیکھئے یہاں پر لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہے مزید اس کو تھوڑا سا ڈاک کریں گے بہت زیادہ اس کو ڈاک ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا اور یہاں پر میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہم نے اس کی بنائی بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ یہ جل جائے گی اور اس سوجی کو رکھ کے آپ نے بلکل بھی سائٹ پر نہیں ہونا یہ ورنہ بہت جلدی جل جاتی ہے یلے جی یہاں پر تقریباً ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ فائیو ٹیبل سپون ہمارے پاس وائیڈ تیل ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہاف کپ ہے کشکاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آف کریں گے یلے جی یہاں پر ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیٹ کپ ہمارے پاس چینی ہے دو کپ ہمارے پاس سوجیا ڈیٹ کپ ہم نے اس میں چینی کا ڈالے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یلے جی یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور خوشبویں تو یہاں پر ابھی سے ہی آنے لگ گئی ہیں اور یہاں پر ہم اس کو ایک سائٹ پر کریں گے اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں آگے کے پراسس میں ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جتنا دیسی گی اور یہاں پر اب ہمارے پاس یہ ہے سو گرام بادام اور ان کو ہم فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ان کو روست کرنا ہے دو منٹ کے لیے یلے جی میڈیم فلیم پر دو منٹ ہو چکے ہیں بادام کو فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اب ہم اسی کوکنگ آئل میں ڈالیں گے یہاں پر یہ سو گرام ہی ہمارے پاس پستے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم تقریباً دو منٹ کے لیے لو فلیم پر فرائے کر لیں گے یلے جی یہاں پر ان کو بھی دو منٹ ہو چکے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں پھر سے ہم پین میں ڈالیں گے ون ٹی سپون دیسی گی اور اس میں ہم ڈالیں گے سو گرام ہی ہمارے پاس یہ کاجو ہیں ان کو ہم روست کرلیتے ہیں دو منٹ کے لئے لو فلیم پر دو منٹ کاجو کو بھی ہو چکے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم ان کو لکھیں اور اب باری آwear آستہی ہے اس میں اکھروٹ کو فرائے کرنے میں باری پچاس گرام اس مل inequshit پر نکرڈ کرینا ان کو بھی ہم لو فلیم روہزش کر لیتے ہیں یا روی ان کو پھنچ کرπόم بھی لو فلاbilir کرتے ہوئے 2 منٹ اور سو کرمیں اسی کوکنگ آئل میں ڈالیں گی میں بے ، ہمارے پاس اس گرام کے کشمش میں کر لیں گے یہاں پر کشمش کو بھی دو منٹ روست کر لیا ہے اور اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں جی اب باری آجاتی ہے لاسٹ میں اس میں ڈالنے کی یہ ہمارے پاس چار مغز ہیں پچاس گرام یہ ہمارے پاس ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا روست کر لیں گے اس کو بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہم نے نہیں رکھنا تقریباً ایک منٹ ہم اس کو لو فلم پہ روست کریں گے بہت سارے لوگ پنجیری میں گوند کتیرہ بھی ڈالتے ہیں وہ آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے تو وہ بلکل بھی نہیں پسند اس لیے میں بلکل بھی نہیں ڈالوں گی یہاں پر چار مغز کو بھی فرائے کرتے ہوئے ہمیں ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہاں پر ہم لیں گے ایک قدد چاپر اور اس میں یہ جو ڈرائی نٹس ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اس کو سلوٹے میں بھی پیس سکتے ہیں یلے جی سارے ڈرائی نٹس ہم نے ڈال دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں سات سے آٹھ عدد یہ ہمارے پاس سبز الائچی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے پیس لیں گے تھوڑا سا دردرا ہی ہم اسے پیس یں گے یلے جی یہاں پر ڈرائی نٹس کو ہم نے دردرا سا پیس لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس سوجی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چلتے ہیں فائنل لک کی طرح فائنل لک کو مسمت کریے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردستی پنجیری بن کے تیار ہو چکی ہے ان سردیوں اس کو بنا کے رکھیے گا صبح خالی پیٹ آپ اسے کھائیں گے یہ صحت کے لیے بہت ہیلپ فول ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے آپ کی صحت کے لیے آپ کی سکین کے لیے بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کمزوری فیل کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک زبردست اور گولڈن چینس ہے میرے کہنے پہ آپ اس کو ایک مرتبہ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور ان سردیوں کا مزا لیجئے گا امید ہے ویورز آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی